جی ناظرین ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوشہ ہوں دیت کرتا ہوں اور آج ہم ایک اہم ایشور کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر امریکہ کی کافی شہروں کے اندر امریکن کی کافی سٹیٹس کے اندر پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے جی ہاں آج ہم بات کریں گے جارج فلوٹ کی ڈیتھ کے بارے میں یہ جو جارج فلوٹ نامی بندہ ہے جس کے ڈیتھ ہوئی امریکہ کے اندر یہ بلیک بندہ تھا اور اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایک وائٹ پولیسمن وائٹ امریکن پولیسمن کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے اس کے لے کر ایک طرح سے کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے یہ جو بندے سارے بلیک یہ جو پروٹیسٹ امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں یہ کوئی وہاں کے وائٹ سپریمسٹ نہیں کرے یہ جو پروٹیس یہ وہاں کے کالے بندے وہاں کے جو بلیک امریکن لوگ ہیں وہاں کر ہیں کیونکہ جو ڈیتھ ہوئی ہے بلیک امریکن کی ہوئی ہے اور بالکل انہیمن طریقے اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے بلکل آپ سے ڈیتھ کے ہیں مرڈر کے ہیں دونوں ایک جیسی ہیں بلکل اس کا مرڈر ہوا ہے میں آپ کو اس چیز کو آگے لیتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے امریکہ کے اندر امریکہ کی آزادی سے بہلے جب وہاں پہ بیٹش سرکار کی امت تھی تو بیٹش والے یہ بندے ہوتے تھے یہ بلیک افیرکنس ان کو وہاں لے آتے تھے اور ان کو ایسا سلیف کے طور پر سیل کیا جاتا تھے وہاں کے جو امریکنس وائٹ امریکنس ان کو پرچیس کرتے تھے وہ اپنی زمینوں میں ان کو ایک طرح سے سلیف کے طور پر یوز کرتے تھے ان کا سلیف ٹریڈ ہوتا تھا اور آتے آتے جب ابرہام لینکونہ بعد انہوں نے سلیوری ختم کی دیئے بلیک امریکن کے انہوں نے سلیوری ختم کی دیئے انے equal citizen کرا دیا گا ان کو equal rights دی گئے لیکن ایک طرح سے ایک امریکہ کے اندر آپ اگر امریکہ کے history کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امریکہ کے اندر کافی time کافی دفعہ جو black people ہیں انہوں نے بہت دفعہ اپنے rights کے لیے ایک طرح سے movements کی ہیں آپ کو بالکل civil rights اپنے ان کو movements ملیں گے پہلے ان کو ایک طرح سے slave consider کیا جاتا تھا بعد میں جب ان کو constitution میں right ملا تو ان کو ایک طرح سے اپنی jobs پہ ان کو دکت وغیرہ مشکلات آنے لگی ان کو اپنی job وغیرہ حاصل کرنے میں اور بعد میں ان کو دیگر شعبوں میں بھی مشکلات آنے لگی یہ جو black people تھے ایک طرح سے امریکہ کے اندر تقریباً 40 45 کے قریب صدا رہے ہیں اور ان سب 45 president میں تاریخ میں ایک دفعہ ایسا ہو ہے کہ جب ان کا ایک black president brauk obama باقی سارے جو اور موجودہ جو trump ہے یہ white لوگ ہیں اور ایک طرح سے امریکہ کی history کے اندر امریکن کی تاریخ کے اندر یہ white اور black supremacy کا یا white لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو superior مانتے ہیں وہ black لوگوں کو inferior مانتے ہیں اور اسی کا ایک طرح سے یہ جو مثال آئی ہے جس کی جس میں ایک police officer ایک white police officer ایک black بندے کو بنا کسی اتنے charges کے جس طرح سے اس کی گردن پہ اس نے اپنی ٹانگ رکھی نو منٹ تک اس کے اوپر اس نے ٹانگ رکھی اور بعد میں اس کی ہلاکت ہو گئی تو ایک طرح سے امریکن کی history کے اندر black جو people ہیں یہ جو کالے امریکنس ہیں ان کو بالکل inferior create کے consider کیا جاتا ہے اور ان کو equal بھی نہیں کیا جاتا ہے تو اسی چیز کو سمجھنے کے لیے امریکہ کے اندر protest ہو رہے ہیں یہ لوگ اپنے حقوق کی بات کریں گے ایک طرح سے نہیں ایک moment شروع ہو گئے جیسے کسی ٹائم میں ایک می ٹو moment ہو گئے تھے عورتوں کو لگے تو یہاں پر ایک اور moment شروع ہو گئے یہ black لوگوں کے لئے جیسے مقصد ہے کہ black life matters یہ اس نام سے ایک moment نے زور پکڑا ہے تو چلیے اس چیز کو detail میں سمجھتے ہیں لیکن یہ ایک psychological ایک طرح سے thinking ہے امریکن white american جو ہیں جو اپنے آپ کو معتبر وغیرہ consider کیے کرتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ دل خراش واقعہ ہوا تھا پچیس میں دوہزار بیس کو اور جو بندہ مارا گیا black مندہ اس کا نام تھا جارج فیری فلائٹ آپ نیچے کار میں یہ دیکھ سکتے ہیں picture یہ جو white بندہ آپ کو نظر آر picture میں یہ وہ police افسر تھا اور نیچے جو black مندہ ہے اس کے گندر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے وہ کھڑا رہا ہے اور یہ جو شہر جو اس تھا وہ تھا میلے پلس میں تھا یہ state جو تھی وہ تھی منسٹوہ میں تو امریکہ کے جو منسٹوہ state تھی میلے پلس کے شہر میں یہ واقعہ ہوا تھا اور جو police افسر جس نے یہ حرکت کی تھی جس نے اپنی ناراض کی یا اپنی white supremacy کا ایک طرح سے show off کیا ہے وہ تھے direct شاوین یہ white american police نے انہوں نے جب اسے گرفتار کیا تو اور even وہ بندہ بلیک یہ کہا جاتا ہے footage میں جو ویڈیو میں نظر آیا ہے آج تو social media کا دور تو اس نے وہ تو cooperate وغیرہ کر رہا تھا لیکن بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ وغیر دیکھ سیں تو نو منٹ تک اس کے گردن پہ وہ ایک طرح سے اوپر بیٹھا رہا اور بعد میں اس کی اسی کے جیسے ڈیتھ ہوئی تھے یہ جو police کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ انہوں نے اریسٹ کیا تھا کہ اس کے پاس ایک جالی بیس ڈالر کا ایک بل تھا جالی لیکن اگر جالی بھی تھا بیس ڈالر کا اس کے پاس کوئی نقلی ایک بل تھا تو یہ ڈیتھ مین کہ آپ اس کے ساتھ ایسا برطاف کرو ہے سچ کرو آپ اسے اریسٹ کرو قانون کے پاس لے جا قانون اس کو سزا دے گا لیکن آپ آپ بھی قانون بجا آپ بھی جج بن جا اس کے اوپر چڑ جا تو یہ غلط بات اس کا رییکشن بھی اور اس بندے کے ساتھ ہو تین اور بندے جو ڈیوٹی پتے ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا ہے اور یہ ایک سینٹینس جو وہ ویڈیو میں بار بار اگر آپ دیکھیں گے تو اور یہ آپ اگر امریکہ کے پروٹیس اس مومنٹ کو فالو کریں گے تو وہ بندے نے ایک سینٹینس کہا تھا آکانٹ بریت میں سانس نہیں لے پا رہا تو اس پولیس افسر کو اس پڑھے لکھے جاہل افسر کو اتنا سمجھ مینے تھے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سانس نہیں لے پا رہا تو اس کی وہ بات سمجھ لیتا اور اسے کو آب ریٹ کرتا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا اور اس کے اوپر چڑھا رہا یہ جو اس کی رپورٹ آئی ہے اگر آپ کہنے پوسٹ مارڈر رپورٹ تو میں سے اسے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہومی سائیڈ ہومی سائیڈ کے مینز ایک ڈیتھ ہو جائے آپ کے نگلیجنس کی وجہ سے آپ کی آپ کا کوئی انٹینشن نہ لیکن آپ سے ایک موت ہو جائے آپ کے آپ کے بھی ہیوئر کے وجہ سے تو اس سے ہومی سائیڈ کہا جاتا ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ ڈیتھ تو آفسر کی وجہ سے یہ لیکن اس کے اندر اس کا کوئی انٹینشن نہیں تھا اب امریکہ کے اندر یہ جو بلیک لوگ ہیں انہوں نے اپنے ڈیمانسٹریشن شروع کر دی انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دی یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پکچرز میں آپ کو بلیک لوگ نظر آئیں گے ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو یونٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی میں نے آپ کو جسے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ امریکن وائٹ امریکن جو وائٹ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سپیرر شروع سے ہی سمجھ دے آتے ہیں امریکن کی آزادی کے پہلے بھی امریکن کی آزادی کے بعد میں بھی وہ اپنے آپ کو موتور اپنے آپ کو آلہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں افیرکن بلیک امریکن سے اور یہ جو پروٹیس ہیں تو اس ایک تو اس کا ایک نتیجہ ہے تو وہ اپنی آپ کو اپنی یونٹی دکھا رہے ہیں اپنے رائٹس کے لئے اپنے حقوق کے لئے کر رہے ہیں اور یہ چیز آپ کو یہ بھی چیز سمجھنا ہے جو آنے والے الیکشن میں جو نورمور میں الیکشن ہوگی تو اس ایشیوز کا ان ایشیوز کا بھی ایک طرح سے ایک کردار ہوگا کہ دونلڈ ٹرم کی کیا پولیسی ہے جوئے بائیڈن جو ان کے مخالف ہوں گے ان کی کیا پولیسی ہے اور جیسا کہ منا تقریبان امریکہ کے چار سو شہروں میں پچاس ایشیرز میں یہ پروٹیس ہو رہے ہیں یہ جو بلیک امریکنز ہیں ویسے اگر ہم یہاں پہ اسے کنکلوڈ کریں تو یہ بالکل ایک اچھی بات نہیں تھی امریکہ اپنے آپ کو چیمپئن مانتا ہے ڈیومکریسی کیا ہیمن رائٹس کیا ہیمن رائٹس کی پریزرویشن کا اور اپنے آپ کو موتور سمجھتا ہے کہ ہم دنیا کے چیمپئن ساری ڈیومکریسی ہوگا اگر ان کے ہی ملک میں اسی چیز ہوتی ہے تو یہ غلط بات ہے پھر آپ کہیں گے ہونگ کونگ کے اندر کیا ہو رہا ہے بہلے ہونگ کونگ میں بھی غلط ہو رہا ہے لیکن آپ کے کنٹری کے اندر خود کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے جو بندے ہیں اور ایک رپورٹس بھی آئی ہیں کہ جو وہ امریکن وائٹ پولیس میں نے اگر کسے وائٹ پہ گولی چلاتے ہیں تو اس کا جو ریشو بتا ہے وہ ایک بتا جا رہا ہے ایک حساب سے اگر ان کو بلیک کے اوپر گولی چلانی ہے تو وہ بتا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہے وہ دو ان پہ اوپر گولی چلاتی ہیں تو جتنی رپورٹس ہیں جیسا بھی ہے پھر آ رہا ہے یہ غلط بات ہے امریکہ کو ان کو اپنے سیٹیزن کو ایکول کنسیڈر کیا کرنا چاہیے اور اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر ایک چیز جب ہمارے حضور صلی اللہ سمجھا رہے ہیں تو انہیں کہا تھا کہ کوئی کسی سے زیادہ فوقت نہیں رکھتا کوئی کسی سے زیادہ بڑا نہیں سوائے اس کی پریزگواریت تقا پہ تو اسلام کے اندر جیسے کلر پہ کریٹ پہ کاسٹ پہ کوئی بڑا ہی چھوٹا ہے نہیں تو امریکہ کے اندر بھی یہ نہیں ہونے چاہیے اور ان کا کانسٹیٹیشن بھی سارے سیٹیوزن کو ایکول کنسیڈر کرتا ہے تو یہ تو ان کے کانسٹیٹیشن کے بائیولوشن ہے آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں امریکہ سے سبق سیکھے گا اور اپنے سارے سیٹیوزن کو ایکول سمجھے گا تھانگی سو مچ اللہ حافظ